پاکستان کی سپر سٹار ایکٹر سے ادا کرت فردوس کی زندگی میں بابا کلندر نہ آتے تو فردوس کا جادو فلم دنیا پر نہ چل پاتا جن دنوں فردوس کو فلم دنیا کے مشہور فلم ساز اور باری سٹوڈیو کے مالک باریک ملک اور پاکستان کا مشہور ٹی وی اداکار اہد رضا میر کے دادا یعنی کیمرہ مین اور ہدایت کے رضا میر اس کے کوٹے پر آ کر بری طرح اس کو دتکار کر چلے گئے تھے اس دن کے بعد فردوس نے قسم کھا لی کہ وہ اپنی توہین کا بدلہ لیں گی اور اب بن کر دکھائیں گی ہیرینڈ کیونکہ بزار حسن میں اس بات کے چرچے ہو گئے تھے اور فردوس کا مزاق اڑایا جانے لگا تھا کہ اس کو فلم والے بری طرح ارجیکٹ کر کے چلے گئے ہیں اور اس کا گانا اور ڈانس تک دیکھنا گوارہ نہیں کیا قانون قدرت ہے کہ تقدیر ضرورت مندوں کو ایک دوسرے سے ملا دیتی ہے اور پھر ایک ضرورت مند موسن بن جاتا ہے اور دوسرا اس کا خدمتکار ایسا ہی فردوس کے ساتھ ہی ہوا اس کی ضرورت بابا کلندر بن گیا جو موسن بن کر اس کی زندگی میں آگئے حالانکہ بابا کلندر خود کسی ایسے نگینے کی تلاش میں نکلا تھا جو اس کی ضرورتوں کو پورا کر سکے اس دور میں بابا کلندر ایک غیر معروف ہدایتکار تھا مگر جب فردوس اس کی زندگی میں آئیں تو بابا کلندر پھر سے جوان ہو گیا فردوس نے بابا کلندر کا سہارا لے کر اپنا سفر چروع کر دیا اور پہلی بار بابا کلندر ہی فردوس کو ابر نیوز سٹوڈیو میں لے گیا تھا جب فردوس ایک کامیاب ایکٹرس بن گئی تو انہوں نے بابا کلندر کے لیے بہت کچھ کیا اور فردوس کی مدد سے ہی بابا کلندر کامیاب ہدایتکاروں کی سفت میں بھی کھڑے ہو گیا فردوس کے سرمایے سے ہی بابا کلندر نے دو سپر ہیٹ فلمیں ڈھول سپاہی اور زندگی کے نام سے بنائیں بابا کلندر کی فلم زندگی جو 1968 میں ریلیز ہوئی تھی اس میں پاکستان کا مشہور ٹی وی اداکار اور میزبان تارک عزیز اور ٹی وی ایکٹر شکیل نے زبردست ایکٹنگ کی تھی جس کے بعد تارک عزیز پر فلموں کے دروازے کھل گئے تھے بات چل نکلی ہے تو آپ کو بتا دو کہ بزار حسر کی کوثر پربین کو فردوس بنانے والے بابا کلندر کون تھے بابا کلندر ایک عام فلم ساز اور ہدایتکار تھے انہوں نے اپنی فلم محلے دار شروع کی تو انہیں بعض نئے چہروں کی ضرورت پڑ گئی جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے بابا کلندر ایک گمنام سے فلم ساز اور ہدایتکار تھے بلمی سنت میں خدا جانے کب سے ٹھوکرے کھا رہے تھے کبھی قسمت ان کا ساتھ چھوڑ دیتی تو کبھی ان پر مہربان ہو جاتی کوثر پربین کی قسمت کی مہربانی کا یہ وہ لمحہ تھا جب بابا کلندر کو کسی ایکسٹرا سپلائر نے اطلاع دی کہ ہیرہ منڈی میں ایک ایسا چہرہ ہے جسے وہ اپنی فلمیں چانس دے کر کامیاب ہیرن بنا سکتے ہیں بابا کلندر درمیانی عمر سے گزر کا بڑھاپے اور بزرگی میں آگے تھے لیکن حالات نے ان پر کبھی کرم فرمائی نہیں کی تھی ان کی کوئی فلم کامیابی سے ہمکدار نہیں ہی ہوئی تھی اس وقت وہ چاہتے تو کسی اچھے ہدایت کر کے چیف اسسٹنٹ بن کر معقول پیسے کما سکتے تھے مگر بابا کلندر کے اندر پلنے والا ہدایت کر انہیں ایسا کام کرنے سے روک دیتا تھا چنانچہ وہ جوڑ توڑ سے کسی اور چھوٹے سرمایہ کار کو قائل اور امادہ کر لیتے اور ایک نئی فلم کا آغاز کر دیتے تھے یہ اور بات ہے کہ ان میں سے اکثر فلمیں تو مکمل ہی نہ ہو پاتی مگر جب کوئی فلم مکمل ہوگا نمائش کے لیے سینما گرموں میں پیش کی جاتی تو اسے قبول عام شہرت حاصل نہ ہوتی دوسرے لفظوں میں بابا کلندر ایک ناکام فلم ساز اور ہدایتکار مشہور تھے انہیں بہ مشکل کہیں سے تھوڑے بہت سرمایہ کا بندوبست کیا اور اللہ توکل فلم کا آغاز کر دیا یہی ان کا طریقہ تھا اس زمانے میں پاکستان میں اکثر فلم ساز اپنی فلموں کا آغاز ایسے ہی برائے نام سرمایہ سے کرتے تھے بعد میں وہی بہت بڑے اور کامیاب فلم ساز بھی بن جاتے تھے بابا کلندر بھی محض اسی انتظار میں تھے کہ خوش نصیبی کا ہوا آخر کبھی ان کے سر پر بیٹھے گا اور وہ بھی کامیاب اور بڑے فلم سازوں کے صف میں شامل ہو جائیں گے بابا کلندر نے چھوٹے سرمایہ داروں کو اشتراک سے پنجابی فلم حلے دار شروع کی تھی سرمایہ کی کمی تھی لیکن اس کے باوجد انہوں نے اپنی فلم میں یوسف خان، منور ضریف اور انگیلا کو کاسپ کیا تھا جبکہ اس کی کہانی تنویر کاسمے نے لکھی تو گانے بارس لدہانمی اور مسرول جلندری نے لکھے تھے گانے میڈم نور جہان، آئرین پرمین اور نسیم بانو اور مسرول درانہ نے گائے تھے مگر یہ فلم زیادہ کامیاب نہ ہو سکی تھی البتہ فردوس کو اسی فلم سے بریک تھو ملا تھا بابا کلندر کے سرمایہ دار چونکہ معمولی درجہ کے تھے لہٰذا یوسف خان کے بعد انہوں نے فردوس کو اس فلم میں چانس دیا بابا کلندر کو نئے چہروں کی تلاشی کاؤسر کے بالا خانے تک لے گئی تھی بابا کلندر نے کاؤسر کے چہرے اور قد و قامت میں ایک کامیب ہیرون کو دیکھا اور ان کی ادا کرانا صلاحیتوں کا بھی اندازہ ہو گیا چنانچہ انہوں نے کاؤسر کو اپنی پجابی فلم محلے دار میں ہیرون کے طور پر کاسٹ کر لیا کاؤسر کو اندازہ تھا کہ وہ ایک گومنان اور ناکام فلم ساتھ ہدایت کر کے فلم میں کام کر رہی ہیں مگر وہ خدا کا بکشہ ہوا یہ ذریع موقع حادثے نہیں گمانا چاہتی تھی وہ اپنی تمام در صلاحیتیں اور بزار حسن کا سارا تجربہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی چنانچہ فردوس نے کوئی معافضہ لیے بغیر اس فلم میں کام کرنے پر امادگی ظاہر کر دی بلکہ یہ بھی کہا کہ وہ جاننے والوں سے کہیں گی کہ وہ اس فلم پر سرمایہ لگائیں بابا کلندر کو اس سے بھی بڑا سارا مل گیا کاؤسر جب فردوس بن گئی تو محلے دار کی شوٹنگ میں حصہ لینے کے لیے ایور نیو سٹوڈیو میں پہنچی تو وہ اس کے لیے فلم سٹوڈیو میں قدم رکھنے کا پہلا موقع تھا پہلے تو وہ گبرائی گبرائی اور سہمی سہمی سی تھی مگر بعد میں بابا کلندر اور دوسرے لوگوں کی وجہ سے فردوس پر اعتماد پیدا ہو گیا فلم کی شوٹنگ میں فردوس کو مزہ آنے لگا یہ محول ایسا بھایا کہ فردوس نے دل میں اہد کر لیا کہ اب وہ فلمی دنیا کو کبھی نہیں چھوڑیں گی اور اس کا ایک اہم حصہ بن کر رہیں گے محلے دار کی شوٹنگ سرمایہ کی کمی کے باعث سے رک رکھ کر ہوا کرتی تھی بابا کلندر کے پاس سرمایہ کی کمی تھی لیکن اس کے باوجود اس نے فردوس پر دو تین گانے باغ اور کھیتوں میں فلمائے تھے اس فلم میں میک اپ مین اور فلم یونٹ کے دوسرے لوگوں نے بھی فردوس کی جانب کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی اور کیمرہ مین بھی اس کے بہترین زابیہ تلاش کہنے میں ناکام رہا تھا اس کے باوجود اس کا سراب اور چہرے کے نقوش دیکھنے والوں کو متاثر کرتے تھے اس کی شوہرت بابا کلندر کے یونٹ سے باہر نکل گئے دوسرے فلم سازوں تک بھی پہنچی ایور نیو سٹوڈیو کے مالک اور مشہور فلم ساز آگا جیہ گل نے بھی اس کے بارے میں سنا تو انہوں نے بابا کلندر کے گانے مگوا کر دیکھے لیکن بعد میں فردوس کو ریجیکٹ کر دیا آگا جیہ گل نے فردوس کو تو ریجیکٹ کر دیا لیکن انہی دنوں میں نقیب جارچوی بمبئی سے پاکستان آئے ہوئے تھے انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر ایک فلم بنانے کا آغاز کیا تو ان کے سامنے کسی نے فردوس کا ذکر بھی کر دیا نقیب صاحب اپنے دور کے بہت بڑے کلاکار تھے ان کی انڈیا میں دھوم مچی ہوئی تھی ان کی بہت ساری فلموں نے وہاں دھوم مچائی تھی اور ان کے لکھے ہوئے بہت سارے گانے لطم گیش کرنے بھی گائے تھے لہٰذا وہ پاکستانی فلم سازوں ہدایتکاروں اور موسیقاروں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ پاکستان میں فانوس کے نام سے ایک فلم بنائیں گے اور ایک ریکارڈ قائم کر دیں گے اور اس میں کوئی شبہ نہیں انہوں نے جب فلم فانوس کی ریکارڈنگ چروع کی تو ان کا دب دبا دیکھنے والا تھا انہوں نے بڑے آلی شان سیٹ لگوائے تھے لیکن فانوس میں انہوں نے جو ہیرن لی تھی وہ ایک نقام اداکارہ تھی البتہ اس میں انہوں نے فردوس کو بھی ایک ڈانسر کے طور پر لیا تھا اور ایک سانوی سا کردار دیا تھا فانوس میں فردوس نے صرف ایک ہی رقص پیش کیا تھا اور یہ رقص بھی کسی کو متاثر نہ کر سکا تھا مگر اس ایک رقص کے بعد بھی اس پر دروازے کھل گئے فانوس میں فردوس کے رقص نے کسی اور کو متاثر نہ کیا اگر کیا کسی کو تو وہ شہباب کرانوی تھے شہباب کرانوی نے فردوس کے چہرے میں وہ جھلک دیکھ لی تھی جو ایک بڑی اداکارہ میں ہو سکتی تھے شہباب کرانوی تو ویسے بھی نئے چہرہوں کو متعارف کرانے کے لیے شہرت رکھتے تھے لہٰذا انہوں نے فردوس کو اپنی فلم انسانیت میں کاسٹ کر لیا اور ایک پگلی کا کردار ادا کرنے کا موقع دیا اس پر فلم کے گانے بھی فلمائے گئے بس پھر کیا تھا فردوس پر تو جنت کے دروازے جیسے کھل گئے فردوس کی زندگی کا نیا سفر شروع ہو گیا جو اسے کامرانیوں تک لے گیا لیکن فردوس بابا کلندر کو کبھی نہیں بھولی انہوں نے آخری وقت تک بابا کلندر کا ساتھ دیا اور مالی امداد کر کے بابا کلندر کی فلموں کی تکمیل بھی کرائی بابا کلندر تو فلمی دنیا میں اپنا بہت بڑا نام پیدا نہ کر سکے لیکن انہوں نے جس کو فردوس بنایا تھا وہ پاکستان کی فلم انڈسٹری کی کامیاب اور سپر سٹار اداکارہ بن گئی